السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوب آپ سب بلکل حریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ سے اسپین ویزا کی اپائنڈمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ بہت سارے دوست ویٹ کر رہے تھے اسپین ویزا کی اپائنڈمنٹ اوپن ہونے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر کے ٹو اینڈ ویک میں اسپین کی اپائنڈمنٹ اوپن ہوئی تھی جنوری اور فروری کے لیے اور اس کے بعد انانسمنٹ ہو رہی تھی جو بی ایل ایس کی افیشل ویب سیٹ ہے وہاں پر کہ مزید جو ہے لاہور اسلام آباد کریچی تینوں سینٹرز کے لیے مارچ اور اپریل کی اپائنڈمنٹ اوپن ہوگی ٹو اینڈ فروری کو تو اس کے لیے سب پبلک بہت بے سبری سے انتظار کر رہی تھی اور آج صبح سے اسی انتظار میں تھے کہ جی اسپین کی اپائنڈمنٹ اوپن ہوگی تو ہم اپنے لیے یا اپنے کلائنڈس کے لیے بک کر لیں گے تو بہت سارے دوستوں نے اپنے لیے بھی بک کرنی تھی تو صبح سے ہی ویٹ جاری تھا تو لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بی ایل ایس نے آج پرینک کیا ہے سب کے ساتھ تو برا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے پچھلے دو مہینے سے ٹو منت کی اپائنڈمنٹ کا بتایا ہوا تھا کہ جی اوپن ہوگی مارچ اور اپریل کی ٹو اینڈ فروری کو تو انہوں نے اچانک اپائنڈمنٹ اوپن کی اور وہ بھی صرف ففٹین ڈیز کے لیے فرس مارچ سے لے کر ففٹین مارچ تک تو اس میں بھی ان کا سسٹم ہی بیٹھ چکا تھا ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہی اوپن نہیں ہو رہی تھی بڑی مشکل سے ویب سائٹ اوپن ہوئی ہے تو کچھ دوستوں کو اپائنڈمنٹ ملی ہے کچھ کو نہیں ملی ہے کیونکہ صرف ففٹین ڈیز کے لیے اوپن ہوئی تھی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی پبلک انتظار کر رہی تھی تو چلیں جن دوستوں کو مل گئی ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے اور جن دوستوں کو نہیں ملی ہے تو اب مزید آگے کی بھی بیل ایس اپائنڈمنٹ اوپن کرے گا اب کیا آناؤنسمنٹ کرتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اگلے ففٹین ڈیز کی اپائنڈمنٹ کب اوپن ہوتی ہے تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ